السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد خوال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید عاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة طوبہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم العاقر ترجمہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ میری بہنوں مسجدیں اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین جگہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندہ مخام اللہ کی نظر میں روح زمین سے روح زمین کے سب سے زیادہ بہتر حصہ وہ ہے جس پر مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں جس پر مسجد ہوتی ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ جگہ مسجدیں ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ بازار ہے تو یہ احساس کریں جب مسجدوں کو جانا اللہ کی پسند کے مقام پر جانا ہے الحمدللہ میری عزیز دینی بہنوں یہاں تک کہ مسجدیں جانے والے کی فضیلت اس حدیث سے آپ اندازہ لگائی ہے جس کو بخاری نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیامت کے حیبتناک دن میں جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا نہ زمزم کے سوا حاؤز کوسر کے سوا کوئی پانی ہوگا اس دن اللہ سبحانہ وتعالی اپنے دن سات قسم کے ایسے بندوں کو اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے ان میں اس ایک قسم بھی ہوگی بندوں کی جو کہ جس کے دل مسجد میں لگے رہتے تھے یعنی کہ وہ عبادت کرتے ہیں پھر ان کے دل مسجدوں کو جانے کے لئے بیچے ہیں تو مسجدوں سے محبت مسجدوں کی طرف جانا دیکھا کتنا بڑا عجر ہے اس کا اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے سبحان اللہ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے میری دینی بہنوں الحمدلہ مسجد کی خدمت کرنا چاہیے اس کو آباد رکھنا مسجد کی خدمت کرنا اور اس کو آباد رکھنا ایمان کی بھی علامت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو خیامت پر اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں تو ایمان والے بندوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کا احترام کریں مسجدوں کی خدمت کریں میری عزیز دینی بہنوں الحمدللہ مسجدوں کی فضیلت میں ہم کو یہ حدیث بھی تو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے کہ جو لوگ مسجدوں میں بیٹھتے ہیں اور مسجدوں میں جمع رہتے ہیں اور مسجدوں کے احترام کے ساتھ اس کے آداب کا خیال کو ملود رکھتے گئے اگر یہ غائب ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے پھڑتے ہیں اور اگر یہ بیمار پڑ جاتے ہیں فرشتے ان کی مزاز پھرسی کرتے ہیں اور یہ اگر کسی کام میں لگے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں یہاں تک کہ مسجد میں بیٹھنے والا اللہ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے سبحان اللہ اس حدیث کو مسجد احمد نے روایت کیا اور میری عزیز دینی بہنوں ایک اور حدیث جس میں نبی اکرم مسجد میں نماز کے لیے زوخ اور شوخ سے جانے کے لیے زوخ اور شوخ بولے تو اچھی طرح وضو بنا کر صاف سترے کپڑے پہن کر ایسے ویسے حالتوں کو ڈال لے کے مسجد کو نہیں چلے جانا بلکہ صاف سترے کپڑے پہن کر مرد ہے تو خوشبو بھی لگائیں خواتین لیکن کیونکہ غیر محرموں کے درمیان میں سے گزرنا ہوتا ہے اس لیے خوشبو کا استعمال نہ کریں گے لیکن ایسی چیزیں جو مسجدوں میں استعمال کر کے نہیں جانا گئے جیسے کچھی پیاس کھا کر لے سن کھا کر یا ایسے ہی یعنی کہ تباکو وغیرہ بھی استعمال کرنے سے بچے اب تباکو بولتا ضرور ہے خواتین سوچتی ہیں وہ تو مرد استعمال کرتے ہیں سیرگیٹ وغیرہ ہم تھوڑے نہ کھائیں گے تو زردے کا پان بھی پریس کرنا چاہیے میری عزیزوں پھر اس کو کہتے ہیں زوق اور شوق سے حتمام کے ساتھ مسجد کو جانا صاف سترہ اچھا وضو بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام مسجد میں نماز کے لئے جانے والا ایسے ہی ہے جیسے جہاد کے لئے جانے والا سبحان اللہ اور فرمایا جو لوگ اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں خیامت میں ان کے ساتھ مکمل نور کی خوشقبری ہے سبحان اللہ فجر عشان ہم اندھیرے ہی میں تو ادا کرتے ہیں تو دیکھا کتنی خوشقبری ہے اس وقت مسجدوں کو جانے والوں کی اور یہ بھی فرمایا نماز باجمات کے لئے مسجد میں جانے والے کا ہر خدم ایک نیکی کو واجب کرتا ہے ایک گناہ کو مٹاتا ہے سبحان اللہ میری بہنوں حازم انفضل ربی کیا کیا فضائل ہے ماشاءاللہ لیکن آپ دیکھئے یہ تقریباً ایک وقت زمانے میں ایسا بھی گزرا خصوصی طور پر ہم خواتین ان فضیلتوں سے محروم گھروں میں بیٹے تھے کیسے ہی فتنوں کے زمانے تھے جس کی وجہ سے روکا گیا اہل علم نے یعنی کہ ذمہ داران اسلام نے جو بھی کیا حکمت کے ساتھ ہی کیا تاکہ فتنوں سے اسلام محفوظ رہے اور مسلمان محفوظ رہے لیکن الحمدللہ حاضم انفضل ربی اللہ کے فضل و کرم سے آج پھر وہ زمانہ آیا ہے خواتین کے لئے مساجد میں انتظام کیا جا رہے ہیں کبھی جمعہ کا تو کبھی تراوی کا تراوی کے بہانے ہم عشاء باجمات بھی ادا کر رہے ہیں تو سوچئے ہم کو اللہ کے کتنے شکر گزار بندے ہونا چاہیے اور میری دینی بہنوں ہم کو چاہیے اس کا استعرام ملخوظ رکھیں اسی لئے اس بات کو خیاء یاد رکھیں جب مسجد میں داخل ہوں تو پہلے دائیں پہر رکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور پھر الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جو دعا کرے مسجد میں داخل ہونے کی اس دعا کا اتمام کرے اللہم اللہم مفتا لی ابواب رحمت کا اس کا ترجمہ ہے یا اللہ میرے لئے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے اور میری بہنوں پھر مسجد میں داخل ہونے کے بعد دو رکعہ تحیت المسجد پڑھنا چاہیے خواہ ہم جمعہ کے دن داخل ہو اس وقت کے شیخ اگر خدبہ بھی دے رہے تو فوراں بازو میں دو رکعہ تحیت المسجد پڑھ کر ہم بیٹھ جائیں گے خدبہ خاموشی سے سنیں گے لیکن مسجد کے عذاب کو منخوض رکھنے کہ مسجد میں کسی طرح کی گڑبر نہ کریں خجتیں نہ کریں دو جب بیٹھتے ہیں تو آپس میں ان کو بچھڑائیں نہیں کسی کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے یہاں تک کہ میری بہنوں مسجد میں تو ہم کوئی اس بات سے بھی منع کیا گیا کہ لاں بے لاں میں بڑے بڑے مو کھل کے جمائی لیں جس سے آزو بازو لوگوں کو تکلیف ہوگی تو میری عزیزو اسی لیے مسجد میں نہ بندوں کو تکلیف دینے والا کوئی کام کرے نہ تو فرشتوں کو تکلیف دینے والا نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ دیکھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ کچھی پیاز بغیرہ کا استعمال کرنا ایسی بساند بوانی والی چیزیں کھا کر مسجد کو جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند ہے تو ان چیزوں سے بچیں اور میری عزیز دینی بہنوں مسجدوں میں گندگی نہ ڈالی جائے کیونکہ دیکھیں حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی نیکیاں مجھے دکھائی گئیں کیا فرمایا میری امت کی تمام نیکیاں مجھے دکھائی گئیں اور اس میں خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان میں خاص طور پر مجھے میری امتیوں کی یہ نیکی بھی دکھائی گئی کہ مسجد میں کچھرا پڑا تھا یہ کچھرا جو مسجد میں پڑا ہوا ہے ایک مسلمان نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا یہ نیکی بھی مجھے دکھائی گئی کہ میرے ایک امتی مسلمان نے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسجد کو کوئی نوکر چاکر رکھے تو یہ کام کریں بلکہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد میں اگر کوئی کچھرا کوڑا کر کٹھو تو نیکی کی نیت سے اس کو نکال کر باہر پھیک دیں تو اس سے دوسری بات کیا پتا چلی اگر ہم مسجدوں کو جا رہے ہیں کچھرا کو گڑا لے کے نہیں جانا وہاں گندگی نہ کریں چھوٹے چھوٹے رونے والے بچوں کو لکھ جاتے لوگ بچے اتنا چھلا کے روتے ہیں میری بہنوں مازاللہ میرے الفاظ کو گرانا لیں کہ نمازیوں کو سب کو تکلیف ہوتی اگر ہم لوگ اس وجہ سے کہ ہمارے بچوں کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی اگر خود رکیں گے اور دیگر گھر کے ممبروں کو مسجد کو بھیج دیں گے تو اللہ ہم کو بھی جا کر عبادت کرنے کا عجر دیں گے اور اسی طرح بہت سارے لوگ کہاں تو کچھرا اٹھانے کی نیکی بتا دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان اسے اٹھا کر باہر پھیک دیتا گئے مجھے یہ دکھایا گیا تو مسجد کو صاف رکھنا چاہیے لیکن میری بہنوں آج آپ دیکھئے ہم لوگ الٹا بچوں کے ساتھ بسکٹ کے پڑے سلیس کے پاکٹس کے سب لے کے جاتے اور لگ جا کے کھلا پلا کے وہیں پھیک دے کے آ جاتے پانی گرا دیتے کیا کیا کی کر کے آ جاتے مسجد میں بچوں کے پہمپرز تبدیل کر رہی وہیں پر پھیک دیے باشروموں کے پاس کتنا غلط ہے نامہ میری بہروں یہ چیزیں بالکل غلط ہیں اور ایک تو نیا پرنٹ چل رہا آج کل مسجد میں ہم سے پہلے ہماری سہلیاں چلے جاتی ہیں اور ہماری جگہ پر دستی دال کے رکھ دیتی ہیں کہتی ہیں ٹیشو ڈالا گیا ہے دیکھو یہاں پر میری سہلیاں آنے والی ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے یاد رکھو جو جب گئے ویسا بیٹھنا اور پہلے پہلی سب پوری کرنا پھر دوسری پھر تیسری لیکن کیسے ہوتا کبھی پہلی سب پہلے نہیں آتے تو دوسری سب پہلے اگر آ جائیں اور بیٹھنے کے لیے آگے بڑے تو ان کو روک دیا جاتا یہ بہت بڑا گناہ ہے آج کل تک کھا لیے تھا صرف ولی میں کے ٹیبل روکے جا رہے تھے کہ رشتہ دار آ رہے ہیں ایک لوگ آ کے روک لیے کہ آپ لوگ جائیے بد اخلاقی کی حد ہو گئی ہے لیکن اب دیکھو مسجدیں یہ تو اللہ کا گھر ہے اور مسجدوں میں ایسا کرنا بہت بڑا غلط کام ہے یہ نئے فتنے ہیں جس میں ہم متعلق ہو رہے ہیں ایسا بالکل نہ کریں جو دیڑ سے جا رہے ہیں وہ جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھنا اور پہلے پوری سب پہلی پرخ ہونے تک دوسری سب میں کوئی نہیں بیٹھیں گے اور آج کل تو ایک اور نیا معاملہ یہ شروع ہو گیا کولر اور ریسی دیکھ کے بٹھا جا رہا اللہ خوب اکبر ہم اصل مسجد کو کیوں جا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے یا اپنے سکون کے لیے اور میری بہنوں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ناراض ہونا بدتمیزی کرنا یہ بالکل غلط بات ہے مسجد میں میری بہنوں ہم تمام کو فضول گوئی سے بچنا چاہیے لڑائی جھگڑا نہ کرنا چاہیے سیاسی اور دنیاوی باتیں نہ کریں کیا پکائے کیا کھائے کپڑے لالیے کیا یہ فضولیتیں ہیں ان سے بچیں مسجدیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں مسجدوں میں چیخ و پکار کرنا بھی بیعتبی کی علامت ہے زور سے بات کرنا بھی بنا ہے جبکہ آج کئی جگہ تو دیکھا جارہا افسوس کہ مسجدوں میں جھگڑے بھی ہو رہے ہیں آدمی تو آدمی میری بہنوں خواتین بھی بحث و مباحثوں میں پڑی ہے ماذا اللہ میری الفاظ کو گرا نہ لیں الفاظ کی زیادتی پر میں اللہ سے معافی مانگوں لیکن میری دینی بہنوں یہ میں اپنے مشاہدے کا آپ کے آگے ذکر کر رہی ہوں میں تنقید نہیں کرتی میری بہنوں ایسے ہم اپنے آپ کو نئے فتنوں میں مبتلا کر رہے ہیں ایسا مت کیجئے ان چیزوں سے بچئے دیکھا آپ مسجدیں جہاں جگہ ملی بیٹھئے اور صبر کے ساتھ اللہ کا ذکر کیجئے خرآن پڑھئے وقت ہوا نماز پڑھئے ذکر کیجئے خاموشی کے ساتھ فضولیتوں سے بچنا اتنی بڑی بڑی آوازوں سے ہستے خواتین لڑکیاں بیکار باتیں آج کل تو کیا چل رہا سیل فون نکال لے کے واٹس اپ دیکھ لیتے بٹھ رہے ہیں مسجد میں اللہ اکبر کبھی ترابی کے بعد کوئی بیان ہو رہا امام بیان دے رہے ہیں خواتین میں میک کا انتظام ہے تو کیا کر رہے ہیں یہ اپنے اپنے سلوں میں مشغول ہے یا اللہ اس چیزوں سے بچے جب اللہ کا ذکر ہو تو خاموشی سے سننا چاہیے ہمارے لیے ہوتی ہیں کیا چیزیں اور میری عزیز دینی بہنوں مسجدوں ہم کو چاہیے الحمدللہ مسجدیں حصول جنت کے لیے ہیں مسجد کی طرف چلنے والا ہر خدم جنت کی طرف لے جاتا ہے مسجد کا اعتراب بھی ہم سب کو بہت ہی ضروری ہے میری دینی بہنوں میں آپ کی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گی لیکن یہ بات ایک چھوٹا سا بڑا ہی پیارا واقعہ میں آپ کو سناوں گی دیکھو جو مسجدوں کا اعترام کرتے ہیں جو مسجد کی صفیت کا خیال رکھتے ہیں ان کا کیا درجہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں شاید اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہو اور جو لاپروائی اور غلطی ہم سے ہو ری انشاءاللہ ہم اس کی اصلاح کریں گے اور جس نیت سے مسجد کو جا رہے ہیں اس کو پانے کی کوشش کریں گے نہ کہ اللہ کو ناراض کرنے کی میری بہنوں ایک بولے بل کے دوسرے بولتے ہیں دوسرے بولے بل کے تیسرے مسجدوں میں اتنی آوازیں آتی ہیں کبھی کبھی چار وقت امام صاحب کو بولنا پڑتا خواتین میں ذرا آواز کم کیجئے یہ کتنی غلط بات ہے میری بہنوں مسجد میں خواتین کو اگر امام تیارہ تعلیم میں غلطی کرے تو لخمہ دینے سے بھی منع کر دیا گیا کہ ہماری آواز کہ اماموں تک نہ چلی جائے تو پھر بتاؤ ہمارے جھگڑے سن کر وہ وہاں سے ہم کو منع کر رہے ہیں تو یہ کتنی بداخلاقی کی بات ہے ہم جات ہو رہے ہیں اللہ کے گھر کو کیا ہمارے کو حساس نہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں کیا اللہ ہم سے ناراض ہو نہیں میری بہنوں ہم کو اس سے بچنا چاہیے پریس کیتے ہیں برابر جائیے پابندی سے لیکن امید رکھتی ہوں میں اس کو سننے کے بعد آپ سب اس کا ضرور خیال رکھیں گے اور یہ واقعے کو بغور سنیے دیکھئے الحمدللہ مزدید نبی کا واقعہ ہے یہ بڑا ہی پیارا اور سچا واقعہ ماشاءاللہ کہ مزدید نبی میں ایک خاتون یعنی کہ جس کا کوئی پرسان حال نہ تھا ہبشی خاتون تھی نہ تو مالدار تھی نہ تو خوبصورت تھی لوگوں کے گھروں میں کام کچھ کر لیا کرتی تھی اور اکثر اور بیشتر مزدید نبی میں پڑی رہتی اور وہ وہیں پر پڑی رہتی تھی رات دن اسی وجہ سے مزدید کی خدمت کر دیا کرتی مزدید میں جھاڑو لگاتی مزدید کا کسرہ صاف کر دیا کرتی اس طرح وہ کام کرتی رہتی تھی یہاں تک کہ میری بہنوں ایک دن ایسا ہوا اس بڑیہ کا اس ضعیف خاتون کا انتخال ہو گیا اور جب اس کا انتخال ہو گیا تو صاحبہ نے سوچا رات کے وقت میں اس خاتون کا انتخال ہوتا تو صاحبہ سوچتے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام کر رہے ہیں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تکلیف میں آپ کی نیند میں قلن ڈالے لہذا صاحبہ نے اس خاتون کے لئے انتظام کیا اور جو ہے اس کو نہلانے دھولانے کا بھی خواتین سے انتظام کروایا پھر اس کی نماز جنازہ پڑی اور اس کی تدفین کر دی رات میں ہی اس کی تدفین ہو گئی اگلے دن فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں حاضر ہوئے نماز فجر ادا کی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے صاحبہ کے درمیان تو دیکھا وہ خاتون جو مسجد کے چھوٹے چھوٹے کام کرتی بھی دکھائی دیتی تھی آج وہ خاتون دکھائی نہیں دے رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبہ سے پوچھا کیا بات ہے وہ خاتون کیوں نہیں دکھائی دے رہی کہاں چلی گئی وہ کہے اس کی طبیعت تو خراب نہیں یا وہ کہیں گئی ہے اپنے رشتہ داروں میں کہہ کر اس خاتون کے لیے دریافت کیا ایک تو یہاں پر میری بہنوں دیکھا مسجد کے خدمت گزاروں کی کیا عزت ہے ماں کو اس کا احساس ہونا چاہیے ورنہ آج کل تو ہم ذمہ دارانے مسجد کو بڑا حقارت سے بول دیتے دیکھو دی ایسا ہو رہا کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں دیکھتے نہیں صحیح انتظام نہیں رکھتے ایسا دیکھتا کہ ہمارے گھر کے غلام ہے کیا وہ اللہ کے گھر کے خدمت کر رہے ہیں میری بہنوں یاد رکھے وہ ہم سب میں آلہ ہے ان کی عزت کرو جو مسجد میں امام نماز پڑھانے والے ہیں ان کی عزت کرو جو مسجد کے نگران کر رہے ہیں عزت کرو جو متولی ہے عزت کرو مسجد میں جھاڑو بھی دینے والے ہیں تو ہم سے آلہ ہے یاد رکھو ان کی عزت کرنا چاہیے ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرے اس خاتون کے تعلق سے احساس کرو بس یہ اس وجہ سے کہ وہ خاتون مسجد کی خدمت گزار تھی میری بہنوں پوچھا وہ خاتون کہاں ہیں کیوں نہیں دکھائی دے رہی ہے اس سے ہم کو بھی چاہیے نا ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں لیکن کیا کر رہے ہیں مزیدوں میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں آج کل دو دن سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں لیکن وہاں چڑھائے چڑھائے بیٹے ہیں سلام بھی نہیں کر لیتے ہم لوگ اتنے خواتین آتے ہیں ایک دوسرے سے سلام علیک بھی نہیں ہوتا کچھ ہوا تو جگڑے آپ یہاں کیسا بیٹے میری جگہ کیسا ٹھہرے آپ نے یہ خراب کیسا کیا آپ نے وہ کیسے کیا ارے بھئی بولنے سمجھانے والوں کو بھی چاہیے نرمی سے سمجھائیں اور سمجھنے والوں کو بھی چاہیے یہ اللہ کا گھر ہے چوچو آپ کے گھر میں اگر کوئی آ جائے آپ کا کتہ خاص مہمان بھی ہے اگر وہ شور و غل کرے تو آپ کیا کرتے ہیں ناراض ہوتے نہیں ہوتے اس سے ڈانٹ ڈپٹ کرتے نہیں کرتے تو وہ اللہ کا گھر ہے میری بہنوں ہم کیسے اللہ کے گھر کی کر سکتے بے غرمتی تو اس سے بچے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں احترام رکھیں اور جو اللہ کے گھر کا خدمت گزار ہے ان کا بھی احترام کرنا چاہیے تو دیکھو پھر کیا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابہ سے پوچھا اس خاتون کے تعلق سے تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ انتخال کر چکی کل رات اس خاتون کا انتخال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بہت ہو چکی تھی ہم نے سوچا کیوں آپ کی نیند میں خیل کریں اور آپ کو تکلیف دیں اسی لیے ہم نے اس خاتون کا احتمام کر کے اس کی تطفیر فرما دی میری بہنوں جیسے یہ سنا حدیث کے الفاظ سہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے غصہ آگیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے بتاتے مجھے اطلاع دیتے کون بور رہے تاجدار مدینہ حبیب اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے بور رہے ایک مسجد کی خدمت کرنے والی خاتون کے لیے بور رہے کہ تم مجھے خبر دیتے اس کی اور تم مجھے اطلاع دیتے تم نے کیوں مجھے خبر نہ دی یہ کہہ کر آپ غصہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون کی اہمیت کا احساس کرئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے چلو مجھے بتاؤ اس خاتون کی خبر کہاں ہے لے چلو کہاں اس کی تدفین کی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر پر پہنچے صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہو لیا میری عزیز دینی بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بہنوں اس خاتون کے لیے نماز جنازہ ادا فرمائی صحابہ کے ساتھ ماں اس کی تدفین کے بعد بھی اس خاتون کے لئے نماز جنازہ ادا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ مسجد کی خادمہ تھی سبحان اللہ اس سے حساس کرئے مسجد کی خدمت گزار مسجد کا احترام کرنے والے مسجد کی عزت کرنے والے مسجد میں شور و غلے کرنے والے اللہ کے گھر سے محبت کرنے والوں کا اللہ کے پاس کیا مرتبہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا درجہ ہے اس کے سبحان اللہ میری عزیز و اختدائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صاحبہ نے بھی اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی ان خاتون کی تو میری عزیز و اس سے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے اچھے اور محبوب بندے بنیں مسجدوں کو جو جا رہے ہیں لیکن تھوڑا آداب مسجد بھی سیکھیں ہر عبادت کے ہر مقام کے کچھ آداب ضرور ہوتے ہیں معمولی سے دنیا میں اگر ہم کہیں جا رہے ہیں تو جان کے جاتے کہ وہاں کس طرح جانا چاہیے پھر میری بہنوں اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں تو تھوڑا تو احترام رکھیں اللہ سے دعا ہے میری کہ میری الفاظ میں اگر کچھ بھی زیادتی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لیکن یہ باتیں ہم سب کے لئے نصیت اور ہدایت بنائیں اور ہم سب کو مزیدوں کا احترام کرنے والے بنائیں میری عزیزوں ایسے پچاسو واقعات میں سے مختصر سی چند باتیں میں نے آپ کے آگے رکھی ہے اور الحمدللہ میں امید رکھتی ہوں کہ آپ سب بھی اس بات کو سمجھیں گی انشاءاللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے لئے مسجدوں کے دروازوں کو کھلوایا گئے ہم جا کر اس فضیلت کو پاسک رہے ہیں لیکن عزیزوں اس طرح کی حرکات کر کے ایسے کے نازے باہرکتیں جگہ کی ریزرویشن کولروں کو دیکھ کے بیٹھنا ایسیوں کی جگہ اپنی بنا لینا یا چھوٹی چھوٹی باتوں میں بحث کرنا ناراض ہونا غصہ کرنا جھگڑنا بدتمیزی کے الفاظ کہنا اور مسجدوں کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ یعنی کہ دیکھیں حقیر انداز میں بات چیت کرنا ان چیزوں سے پریس کریں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور اللہ تعالی کی ذریعے سے بھی اللہ ہم کو رضا عطا فرمائے اور مسجدوں کے مسلیوں کی جو عذر ہے اللہ اس سب میں ہم سب کو حق دار ہونے کی توفیق دا فرمائے اسی کے ساتھ میں اپنی درس کو تکمیل کروں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ